سلام علیکم فرینڈ میرے سب کیسے ہو ٹک ٹاکو آج ایک اور نیو لوگو آپ کے لیے میں بنا ہوں گا ایک وی آئی پی قسم کا لوگو میں کریئٹ کروں گا تو چلو چلتے ہیں اپنے اپ کی طرف کدھر گیا میرا یہ پیزر لیب اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک شیپ سے لیں گے یہ گول وڑا شیپ لیں اس کو تھوڑا بڑا کریں یہ بڑا ہو گیا بڑا کرنے کے بعد اس کا جو اپسٹی اس کو زیرو کر دیں اور اس کا کلر وائٹ کر دیں اور اس کا سٹوک جو ہے جتنا جائے آپ کر سکتے ہیں میں پچیس کر لیتا ہوں اب اس کی ایک کپی کریں گے یہ رکاپی اب اس کو چھوٹا کروں گا اب اس کو جو ریلیٹیو پوزیشن کروں گا اور اس کو بھی ریلیٹیو پوزیشن کر لیتا ہوں اب کیا کروں گا ان دونوں یہ جو دونوں ان کا کلر میں کروں گا وائٹ اس کا وائٹ اس کا بھی کلر میں وائٹ کر لیتا ہوں اب دونوں کو مرچ کروں گا مرچ کر دیا اب کیا کروں گا ایک نام لکھوں گا نام لکھنے کے بعد اب کیا کروں گا اس کی سائز بڑھوں گا اب اس کا سٹائل چینج کروں گا فون ٹوالا توڑا اس کو بڑھاؤں گا تاکہ یہ پرفیکٹ سپسیلیکٹ ہو جائے ہو گیا اب کیا کروں گا اس میں اس میں کیا کریں گے اب اس کو بھی مرچ کر لیتا ہوں مرچ کر لیا ہم نے اب کیا کریں گے اس میں ایک ٹیمپلیٹس میں ایٹ کروں گا جو میں نے ڈاؤنڈ کر رکھا ہے کدھر گیا شیرہ اب کیا کروں گا اس کو تھوڑا کٹ کروں گا کدھر گیا ایریزر اس کی سائز بڑھا کر کے اس کو اچھی طریقے سے کٹ کروں گا کٹ ہو گیا پوزیشن سہی پوزیشن ہو گئی اب کیا کروں گا اس کو بھی مرچ کروں گا اس کے ساتھ اب ایک اور کام کرنا ہے اس میں اب کیا کروں گا میں ٹیکسٹ لکھوں گا ٹیکسٹ ڈابر کل کرتا ہوں اس کو اب اس میں لکھوں گا اپنے چینل کا نام اس کی سائز بڑھا ہوں گا پہلے دو اب اس کو کرو کروں گا جیسے کربس پہ آ جائے اس کا اسٹائل جو میں کر لیتا ہوں نیویس نیویس اسٹائل کرنے کے بعد اب کیا کروں گا اس کی سائز تھوڑا جو نہیں میں مجھے کم کرنے ہوگی ڈن ہو گیا اب کیا کروں گا میں اس کو بھی اس کے ساتھ مرچ کروں گا اب اس میں کیا کرنا ہوگا اب اس کو میں کلر دوں گا کدھر گیا یہ آپشن ہے ٹیکسٹر اس کو اپن کرتا ہوں کلر اس میں میں یہ کر لیتا ہوں ڈن کروں گا کلر اس کا کلر تھوڑا ہو گیا اب کیا کروں گا اس کا بے گراؤنڈ چینج اس کا بے گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں جو اس پہ سیلکٹا ہے پر فیکٹ ہو اس پہ یہ بھی نہیں یہ تو صحیح نہیں لگ رہا دوسرا بے گراؤنڈ چینج کرتا ہوں آہ یہ پر فیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں کتنا زبر زبر صورت یہ آئی پی یہ لوگو بن گیا تو آپ بھی یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اب اس میں ایک اور چیز اٹ کروں گا کدھر گئی یہ ایمپوس اس کو سیٹنگ کر لیتا ہوں تھوڑی تھوڑی بہت اس کی سیٹنگ ہونی چاہیے اب اس میں شیٹو کر لیتا ہوں نیبل یہ دیکھیں کتنا زبردست اور یہ بھی لوگو اب پرفیکٹ تیار ہو گیا تو آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو جلتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ